درشکر جتنا سوشل میڈیا میں گستے رہو اتنی ہی طرح طرح کی نئے نئے اپ ڈیٹیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مناور فاروقی کی سوشل میڈیا پر اچانک ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے جس سے ہم بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ مناور کوئی ایوینٹ میں کچھ اس طریقے سے ٹریٹ کرائے گئے تھا جہاں مناور کی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ویڈیو ہے یہ ویڈیو کوئی معمولی ویڈیو نہیں بلکہ اس ویڈیو سے آپ مناور کی اوقات کا پتہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مناور فاروقی کی اس ویڈیو میں ایسی اصلیت سامنے ہے یہ جسے دیکھ کر کہ سارے کے سارے فینس چکا چوند ہو چکے ہیں وہ یہ سوچ میں پڑھ گا کہ مناور کی واقع انڈسٹری میں کافی زیادہ آو بھوج ہے کافی زیادہ چرچاؤں میں رہتے ہیں کافی زیادہ کہتے ہیں ایک برینڈ بنے ہوئے ہیں مناور فاروقی انڈسٹری میں اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیا دیکھ لیا جی ہمیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو مین بات کے وہ جو ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھی ہے وہ کے معمولی ویڈیو نہیں دوسری وہ بات اس طریقے سے شوٹ کی گئی ہے ملک کیمرہ چھپا کر کے شوٹ کی گئی تھی اس میں نوڈس کرنے والی چیز یہ تھی کہ مناور فاروقی جب جاتے ہیں ایوینٹ میں تو مناور کی انڈری کو لے کر ایک ایک چیز پرفیکٹ لی طریقے سے آرینج کی جاتی ہے آپ یہاں پر دیکھیں پتنی کتھیں سارے گارڈ مناور کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں آگے پیچھے ایک ایک چیز کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں مناور کو ایک ایک چیز اس طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس طریقے سے کرنا ملک پہ ت標کہ فور پرفیکشن چاہیے مناور کی انڈری پر تو یہ بات معنی رکھتی ہے کہ مناور کا آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور جب مناور فاروقی آتے ہیں تو ظاہر سی باتیں ان کی ایک ایک چیز کو پریفیکٹ بنانے کے لیے ان کی آگے پیچھے پتہ نہیں کتنے گارڈ گھوم رہے تھے مناور کا خیال رکھنے کے لیے ان کے آگے پیچھے کتنے لوگ گھوم رہے تھے اس بات سے مناور کی اصلیت کا اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ مناور فاروقی کا ایونٹ میں جانا اور اس طریقے سے ویڈیو بنانا یہ قابل اعتاریف ہے اور دیکھی جائے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ نیچے رکھ کر کی کیمرہ سے شوٹ کری گئی تاکہ دور سہتا کہ مناور کو کیمرہ نہ دکھ سکے یہ بات صاحب صاحب اس ویڈیو میں ظاہر ہو رہی ہے کہ مناور فاروقی کا جانا کافی زیادہ ایونٹ میں کہتے ہیں کہ کافی زیادہ مناور فاروقی نے دل چیتے لیا ہے